اسلام علیکم ویرز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی یمی اور ڈیلیشیس اورنج کیک کی ریسپی تو اس کے لیے میں نے ایک اورنج لیا اور اس کا میں اورنج والا پارٹ جو ہے وہ گریٹ کر لوں گی اور یہ میرے پاس 1 ٹی سپون کے قریب اورنج زیسٹ ہے اب ایک باورن میں تین عدد انڈے ڈال دیں اور اسے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اسے میں اتنا بیٹ کروں گی کہ یہ فلفی ہو جائے اور اس کا کلر بلکل رائٹیش ہو جائے اب اس میں ایک کپ پسی ہوئی چینی کا ڈال دیں چینی میں نے سیمپل گرائنڈر میں ڈال کر پیس لیے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں آدھا کپ پوکنگ آئل کا ڈال دیں اور پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں ون ٹی سپون اورنج زیسٹ کا ڈال دیں ٹو ڈروپس اس میں اورنج فوٹ کلر کے ڈال دیں یہ اپشنل ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ہاف کپ فریش اورنج جوس کے ڈال دوں گی اور اسے پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب ایک چھلنی میں ڈیر کپ آل پرپس فرار کا ڈال دیں ساتھ ہی اس میں ٹو ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا ڈال دیں اب انہیں چھان لیں اب اسے سپیچلہ کی مدد سے اچھے طرح سے مکس کر لیں یہ بہت سمودھ بیٹر ہمارا تیار ہے اب ایک مول لیں اور کوککی مول کی مدد سے اس کو گریز کر لیں سارا بیٹر اس میں پور کر دیں دو سے تین بار اسے ٹیپ کریں اور اب میں اسے پری ہیٹڈ آور میں تقریباً تھرٹی منٹس کے لیے بیک کر لوں گی کیک ہمارا بڑا اچھا سا بیک ہو چکا ہے تو اب میں اس کو ڈی مول کروں گی بہت ہی یمی اور بہت ہی ڈلیشیس کیک ہمارا تیار ہے اب میں کیک پہ ڈالنے کیلئے گلیز تیار کروں گی تو اس کیلئے ایک بول میں ایک کپ پسی ہوئی چینی کا ڈال دیں 2 ٹیبل سپون ملٹیڈ بٹر کے ایٹ کر دیں اور اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی دودھ ہمیں اتنا ڈالنا ہے کہ اس کے ایک سمودھ بٹر تیار ہو جائے میں نے اس میں تقریباً 6 ٹیبل سپون کے قریب دودھ ایٹ کیا اور یہ بڑی زبردیشی گلیز ہماری تیار ہے اب میں اسی کیک کے اوپر پور کر دوں گی آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں کہ آپ کو میری گیسی کیسی لگی مجھے فیڈیڈب고وں دع کچھ